رکول نمبر چار سورہ بني اسرائیل منوان اولاد کشیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْتُلُوا اولادکم خشیت املاف نحن نرزکوہم و ایعاکم انہا قتلہم کانا خطان کبیرا وَلَا تَقْرَبُوا وَلَا تَقْرَبُوا دِنَا وَإِنَّهُ کَانَ فَاحِشَ وَسَاعَ سَبِيلًا اور اپنی اولاد کو مخلصی کے خوف سے مت مار ڈالو ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو بے شک ان کا مار ڈالنا بڑی خطا ہے اور زنا کے باس نہ جاؤ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے املاف فقر افلاس یہ لفظ مالکہ سے بنا ہے جس کے مانی اسائش اور نرمی کے ہیں املاک میں حمزہ سلب کے لیے ہے یعنی اسائش کا نہ ہونا اسی طرح افلاس میں ہے یعنی قلصہ کا نہ ہونا قلصہ پیسے کو کہتے ہیں ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل مت کرو کہ ان کے کھانے پلانے کے لیے کھلانے پلانے کے لیے کہاں سے آئے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے کھانے پینے کا دنیا میں خوب بندوبست کر دیا ہے ارشاد ہے کہ جیسے ہم تمہیں کھانے پینے کو دیتے ہیں تمہاری اولاد کو بھی دیں گے عرب والے اسلام سے پہلے بچپن ہی میں اولاد کو مار راز دیتے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہمارا اپنا ہی گزارہ مشکل سے ہوتا ہے انہیں کھلانے کے لیے کہاں سے آئے گا قرآن مجید اس سے منع فرماتا ہے اور اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے رزن کے سارے سامان و فراغی کے ساتھ مہیا کر دیئے ہیں اور انسان کو عقل دی ہے یقیناً وہ انتظام ایسا کر سکتا ہے کہ کوئی شخص ضروریت کے لیے نہ درسے اس کے بعد ارشاد ہے کہ بغیر شادی کیے کسی غیر عورت سے ناجائز تعلقات پیدا مت کرو بلکہ ایسی باتوں تک سے بچو جن کی وجہ سے حرام کاری میں فنسنے کا اندیشہ ہو زنا بے حیائی ہے اور اس سے جو اولاد ہوگی گویا اسے جیتے جی حرام کار ماں باپ نے مار ڈالا کیونکہ وہ بدنامی کی زندگی بسر کریں گے جو موت سے بدر ہے یہ تو انسان کو نرد جانور بنا دینا ہو یہ راہ بری ہے اور انسانیت کی تباہی کا سبب ہے انسان کا قطر وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَدْ فَمَنْ قُتِلَا مَظْلُومًا فَقَدْ جَعْنَا لِوَا لِوَلِيِّهِ سُلْتَانًا فَلَا يُسْرِفْ بِالْقَتُلْ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا اور مَتْ قَتْلْ اس جان کو جسے روک دیا اللہ نے مگر حق پر اور جو ظلم سے مارا گیا تو ہم نے اس کے وارث کو خاص اختیار دیا تاکہ وہ حد سے نہ نکل جائے قتل کرنے میں بے شک وہ شخص امداد کے قابل ہے اس آیت میں ارشاد ہے کہ آدمی کو جان سے مارنا اللہ نے حرام فرما دیا ہے کوئی آدمی دوسرے کو قتل نہ کرے مگر صرف اس صورت میں جبکہ اس کی زیادتی ثابت ہو جائے سزائے قتل پقت قصاص میں شادی شدہ ہو کر زنا کا مرتبہ ہونے میں یا مرتب ہو جانے میں لی جا سکتی ہے آگے ارشاد ہے کہ جو شخص مظلوم ہو کر مارا جائے تو اس کے وارث کو شرعی قانون حق دیتا ہے کہ قاتل پر قصاص کا دعویٰ کر دے اور حاکم کے فیصلے کے بعد حکومت اسے قتل کر خون کا چھپانا رشوت دے کر قتل کو اچھڑانا یا کسی صورت سے انصاف کا خون کرنا قانون منع ہے نیت تکلیف سے قتل کرنا مثلا عذاب غیرہ کو کارٹنا اور سخت حضیتیں دے کر مارنا بھی منع ہے منصور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص پر لازم ہے کہ انصاف کے ساتھ بدلہ دینے میں مقتول کے وارث کی مدلت ہے اس صحیح سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی خود قصاص نہ لے کیونکہ اس میں یہ خطرہ ہے کہ وہ انتقام لینے میں حد سے بڑھ سکتا ہے اور خود زیادتی کا مجرم ہو سکتا ہے جو شخص اپنی جان کا خطرہ سمجھتا ہے دوسرے کو مار ڈالتا ہے اس کے وارثوں کو بھی اس پر دعویٰ کرنے کا حق ہے تاکہ عدالت میں ثابت ہو جائے کہ واقعی مقتول کی زیادتی تھی اور کاثر نے واقعی اپنی کام بچانے کے لیے خورت قطر دیا جسیم اور ماب توڑ وَلَا تَقْرَبُوا مَعْ لَلْ يَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِيْهِ اَعْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ عَشُدَّهُ وَأَوْقُوبِ الْعَدِ اِنَّ الْعَدَ کَانَ مَسْئُولًا فَعُفُ الْكَيْلَئِ ذَاتِ الْكُمَّ وَزِنُوْجُ الْكِسْتَاصُ مُسْتَكِينَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَعْسَنُ تَعْبِيلًا اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر جس طرح کے بہتر ہو جب تک کہ اپنی جوانی کو پہنچے اور عید کو پورا کرو بے شک عید کی پوچھ ہوگی اور جب ماب کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرو بھر دو اور تولو سیدی طرح دوتے یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے ارشاد ہے کہ یتیم کے مال کو اپنی ضرورتوں میں حدد خرچ مت کرو البتہ اس کی حفاظت کے خیال کے یا اس کو ان کے لیے اور زیادہ کارامد اور نفع مند بنانے کے ارادے سے اس میں تصرف کر سکتے ہو اس میں محض یتیموں کی خیفہ ہی مد نظر ہونی چاہیے اور جب تک وہ بالک ہو کر اس قابل نہ ہوں کہ خود اس کی حفاظت کر سکیں اور اس سے نفع کما سکیں اس وقت تک تم ان کے مال کی حفاظت اور دیکھ بال کرتے رہو اور جب وہ جوان ہو جائیں اور ان کی دماغی اور بدنی کوتنی اپنا اپنا کام مناسب طریقے سے کرنے لگیں تو ان کا مال انہیں دے دو کیونکہ وہ تمہارے پاس بہت اور امانت کے ساتھ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اہد و پیمان کا خیال رکھو بشتک وہ شرعہ کے اقلاف نہ ہو اس کی باز پرس ہوگی اور اس کے لئے بیجا توڑ دینے کا اس کے بیجا توڑ دینے کا وہ بال پڑے گا اور جب چیزوں کا ناپ توڑ کر وضلہ کرنے لگو تو اس کا خیال لکھو کہ ان میں کمی زیادتی نہ ہونے پائے لیندین کے وقت ناپنے کی چیز کو پورا نہ پو اور توڑنے کی چیز کو ٹھیک ترازو سے وزن کرو اسی میں تمہاری بہتری ہے اور انجام کار یہ بات سب کے لئے مفید اور کارامت ثابت ہوگی قوتوں کا استعمال وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَا کَبِهِ عِلْمِ اِنَّا سَنْ عَوَالْبَسَرَ وَالْفَادَ كُلُّ اُلَائِكَا کَانَنْ هُو مَسْحُولَ اور نہ پیچھے پاڑ اس بات کے جس کی تجھے خبر نہیں بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کی بابت پوچھ ہوگی لَا تَقْفُ مَدْ پیچھے چل نئی کا سیغہ ہے کَابْ وَاو کَابْ سے وَاو سے کُفْ وَنْ کے مَعنی پیچھے چلنا اسی سے کُفَا بنا ہے جس کے مَعنی گُدِّی کے ہیں خوادہ دل اس سے دراز عقل ہے جس کا کام یہ ہے کہ معلومات سے صحیح نتیجے نکالیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم صحیح وہ ہے جس پر عقل سلیم اپنی مور تصدیق ثبت کر دے اور اس کے بعد اس کا یقین کر لے اگر کوئی عقل سلیم کی تصدیق سے پہلے کسی بات پر یقین کر بیٹھا اور اسے مو سے نکال دیا یا اس پر عمل کر لیا تو اس پر اس کی باز پرس ہوگی کہ اس جلد بازی کے کیا مانی اور پھر اسے اس کی سزا دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں میں ملکہ رہے گی مو سے کوئی بات نکالنا بڑی ذمہ داری کا کام ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کانوں نے ٹھیک سنا ہو آنکھوں نے ٹھیک دیکھا ہو پھر فکر نے ٹھیک سنی اور دیکھی باتن سے ٹھیک نتیجہ نکالا ہو پھر عقل سلیم فتوہ دے دے کہ یہ ٹھیک نتیجہ ہے پھر دل کو اتنان ہو جائے جب یہ اس قابل ہے کہ اسے مو سے نکالا جائے یا اس پر عمل کیا جائے یہاں انسان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کسی بات کے کہنے یا کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان ساری بدنی دماغی اور عقلی خودتوں نے اپنا اپنا کام ٹھیک ٹھیک انجام دیا ہے یا نہیں اگر سننے میں یا دیکھنے میں غلطی ہے یا فکر نے نتیجہ نکالا ہے یا عقل نے اگر تو تصدیق کر دی ہے یا دل نے عقل کے مشرقے بغیر اس بات کے کہنے یا کرنے کا فتوہ دے دیا ہے تو انسان دنیا اور آخرت کی مشکلوں میں پہنچ جائے گا اور ان میں سے ہر ایک قوت کی بابت اس سے باز پرس ہوگی اکڑفوں کی چال اور زمین پر اتراتا ہوا مات چل تو ہر کا زمین کو پھاڑ نہ ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پھاڑوں تک پہنچے گا یہ جتنی باتیں ہیں ان سب میں پوری چیز تیرے رب کی بیزاری ہے مارہا اکڑ کا اتراہٹ اکڑنا تنہ اور بدن کا اُبھارنا آدمی کا خوشی میں اس قدر مست ہونا کہ اس کا اثر جار ڈال پر ظاہر ہو سیئے ہو برا شفت کا سیگہ ہے سین باؤ حمزہ سے تو ان کے معنی برا ہونا برائی سیئے ہو برا قابل ملامن اس آیت میں انسان کو توازے اور انسان کے ساتھ رہنے کی تاکی کی گئی ہے انسان کو چاہیے کہ اپنی چال بھال میں میاں ربیت جار کرے تکبر اسے کسی سے زیبہ نہیں ہے بعض لوگ اپنے زور یا مال اور دولت پر اس قدر اتراتے ہیں کہ کسی سے سیدھے مبات ہی نہیں کرتے ان کی رفتار بستار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا اور لوگوں کو اپنے سے نیچہ سمجھتے ہیں ارشاد ہے کہ تُو تن کر زمین پر کیوں چلتا ہے ہر قدم اکڑ کر کیوں اٹھاتا ہے کیا تُو زمین کو زور زور سے پاؤں مار کر بھار ڈالے گا اور اتنا اپنے آپ کو کیوں کھنچتا ہے اور نظر نیچی کیوں نہیں کرتا کیا تُو پہاڑ سے بھی بلند ہو جائے گا تو ان میں سے کوئی بات زمبی نہیں کر سکتا اس لئے اپنی طرف دیکھ کر اور اپنی ہاتھ کے اندر رہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک کو ایک سے بڑھایا ہے تُو اپنے آپے سے باہر کیوں ہوا تُو اپنے آپے سے باہر کیوں ہوا جاتا ہے نگاہ نیچی کر اور ایسا وقار اور سمطانت کے ساتھ کر اگر شاد ہے کہ سب باتیں بری ہیں اور بری باتوں سے اللہ تعالی بیزار دانائی زالک ممہ اوہا الیک ربک من الحکمہ وَلَا تَذِعَلْمَا اللَّهِ لَا هُمْ آفَرَا فَطُلْقَ فِي جَعَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا یہ ان باتوں میں ایسے ہے جو تیری طرف تیرے رب نے اکل کے کاموں سے بہی کی اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بنا پھر تو دو زف میں پڑے الزام کھا کر دھکیلہ جاکا پھر تو دو زف میں پڑے الزام کھا کر دھکیلہ جاکا مَدْحُورًا دھکی دیا ہوا اسے مقبول ہے کال ہے رے سے دہرن کے معنی زبردستی دھکیل کر لے جانا دھکی دے کر نکالنا اس آیت میں ارشاد ہے کہ اے رسول اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو اپنی زندگی کامیاب بنانے کے لیے ان اصولوں کی پابندی ضروری ہے لیکن ہر فرد بشر کی اکل ان کے دریاز کرنے کے لیے کافی نہیں کیونکہ وہ دنیا کی ہوا و حوث کے دگ دگے سے شاز و نادر ہی خالی ہوتی ہے اور دنیا کی ہوا و حوث اکل کی راہ میں ایسی رکاوٹ ہے کہ وہ ٹھیک بات سوچنے نہیں دیتی ادھر شیطان بھی اس کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑا ہوا ہے اس لیے اللہ سبحانہ وآلہ نے اپنے برگزیدہ بندوں پر وحی کے ذریعے دنائی کی باتیں کھول کر رکھ دیں یہ لوگ اللہ سبحانہ وآلہ کے رسول علیہ مسلم تھے جن کے صدقے کے ختم کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت میں ان کو بتایا جا رہا ہے دنائی کی باتوں میں سے چونی ہوئی باتیں ہم نے تیری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہیں ہر انسان کی دنیاوی زندگی ان حکام پر عمل کرنے سے درست ہو جائے گی لیکن اکل کا تقاضی یہ ہے کہ ماہز دنیا کا خیار ٹھیک نہیں اس لیے ان اخلاق و عداد کے ساتھ اللہ سبحانہ وآلہ پر بھی ایمان داؤ تاکہ آخرت بھی درست ہو جائے ورنہ اگر آخرت کا کیار نہ کیا اور اخلاق و عداد کو ماہز دنیا ہی کے بھلے کیلئے سمارا تو دنیا تو ضرور ٹھیک ہو جائے گی لیکن اللہ سبحانہ وآلہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے آخرت میں چین نصیب نہ ہوگا اس لیے اعلان عام ہے کہ ہر شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اپنا واحد معبود ماننا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا چاہیے ورنہ آخرت میں ذریل و خوار ہوگا اور بری طرح بری طرح دکھے دے کا تو ضرورت میں ڈال دیا جائے گا زبردست گستا کی کیا تم کو تمہارے رب نے چن کر بیٹے دے دیے اور اپنے لئے پریشتوں کو بیٹیاں بنا لیا بے شک تم بڑی بھری بات کہتے ہو اسپا چن کر دے دیا ماضی کا سیگہ ہے اسپا ان سے جو سواد فیوہوں سے بنا ہے ساکھون کے معنی اچھا ساپ ستھرا ہونا اسپا ان ساپ ستھری چیز دینا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت کی طرف ہدایت کی گئی ہے اور بہت بڑی گلتی کی اصلاح کی گئی ہے جس میں دنیا کی اختر لوگ اور قصوصاً اس وقت کے عرب بنتے ہوئے تھے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرتے ایسا سمجھتے تھے کہ وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے اور اس کے نیجے چھوٹے چھوٹے بادشاہ اس کائنات کا انتظام کرتے ہیں پرانمجید نے ان کو شرک قرار دیا اور کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وعدہ اللہ شریف ہے اور سارا انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے ایک یہ کیا تھا کہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح ماز اللہ اللہ کی بھی اولاد ہے اور وہ اولاد پریشتے ہیں جنہیں عرب اللہ کی بیٹیاں کمیتے ہیں اس خیال کو بہت زور سے روکا گیا ہے کئی جگہ اس کو ساتھ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی اولاد نہیں کیونکہ اس کی کوئی بیوی نہیں یہ بڑا ستم ہے کہ اس کو صاحب اولاد قرار دیتے ہو اور اولاد بھی لڑکیاں جنہیں تم خود اپنے واہی تباہی کے آلاد کی بنا پر اپنے لئے ناپسند کرتے ہو اس آیت میں اس کو بڑی گستاکی کہا گیا ہے کیونکہ اس میں دوری بیعت بھی ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کو صاحب اولاد قرار دینا دوسرے اولاد بھی ایسی جس سے تم خود نفرس کرتے ہو اور کبھی نہیں چاہتے کہ تمہارے ہاں پیٹی ہو دنیا کے قدیم بتپرس بھی ایک کو سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے لیکن دنیا کے انتظام کو اس کی پیٹیوں کے ہاتھ میں اس کو بڑکیا ہوا داد بھی داد دیتے اور ان کو دیویاں کہتے تھے صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہم نبی الامی الکریم